اسلام علیکم میں ڈاکٹر اکرا حمید آج اس ٹاپک کے اوپر میں ڈیٹیل میں ڈسکشن کروں گی وہ یہ ہے کہ اگر پرگننسی کے اندر آپ کو بچے کی حرکت فیل نہیں ہوتی ہے پیٹ میں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اس کے علاوہ کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بھی بتایا کریں کہ میں مزید کن ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز بنو میں بیسکلی پیشنٹ ایڈوکیشن اور اویرنس کے لیے ریگولر ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں ہی اس لیے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر آنے والی فیچر ویڈیوز بھی مل سکیں مزید یہ کہ جو پیشنٹ میرے ساتھ اپوائیمنٹ بک کروانا چاہتے ہیں وہ ویڈس اپ پہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈس اپ نمبر ہے میرا 03360499679 یہ میرا ویڈس اپ اپوائیمنٹ نمبر ہے آپ یہاں پہ اپوائیمنٹ بک کروا سکتے ہیں چلی جی موون کرتے ہیں اپنے ویڈیو کے مین ٹاپک کی طرف کہ اگر بچے کی حرکت آپ کو کم فیل ہوتی ہے پریگنسی کے دوران حمل کے دوران تو ماں کو کیا کرنا چاہیے بچے کی ڈریکٹ اٹیچمنٹ اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس تو آپ وزٹ کرتے ہو نا تین سے چار ہفتے کے بعد جس میں وہ آپ کارٹرساؤنڈ کرتے ہیں اور ری ایشور کرواتے ہیں کہ آپ کا بیبی ٹھیک ہے کے نہیں یا اگر وہ نہیں ٹھیک ہوتا یا آپ میں کوئی مسئلہ چاہ رہا ہوتا ہے تو ٹریٹمنٹ پروٹوکول کو چینج کیا جاتا ہے اور اگر بیبی اور آپ بلکل ٹھیک ہوتے ہیں تو اسی ٹریٹمنٹ کو کنٹینیو رکھا جاتا ہے بچے کی حرکت بیبی موفمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے پریگنسی کے اندر میں نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ لیڈیز کو اس چیز کا نولیج ہی نہیں ہوتا کہ بچے کی موفمنٹ کو کس طریقے سے نوٹ کیا جائے اور اگر بچے کی موفمنٹ کم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے میرے پاس بہت سے پیشنٹس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی دیتھ ہو گئی تھی پیٹ کے اندر پانچ یا چھے دن پہلے تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو علم نہیں ہوا تھا کہ آپ کے بچے کی موفمنٹ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے کیا آپ نے اس چیز کو نوٹیس نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نوٹیس نہیں کیا کیونکہ ہماری ڈاکٹر سائبہ نے کہا تھا کہ سب کچھ نورمل ہے آپ تین ہفتے کے بعد مجھے وزٹ کریں تو اس لیے ہمیں لگا کہ سب ٹھیک ہے دیکھیں جب ڈاکٹر نے آپ کا آلٹر ساؤنڈ کیا تھا جب آپ چیک اپ کروانے گئی تھی جب ڈاکٹر نے آپ کا آلٹر ساؤنڈ کیا تو تب سب کچھ ٹھیک ہوگا لیکن ہو سکتا ہے جب آپ واپس گھر گئیں یا within a one week اگر آپ کے اپوائمنٹ تین ہر ہفتے بعد بھی ہے تو آپ نے یہ نوٹیس کرنا ہے کہ موفمنٹ بچے کی نورمل ہے کہ نہیں ہے یا موفمنٹ کم تو نہیں ہو گئی ہے کیونکہ اگر اپوائمنٹ آپ کی لیٹ بھی ہوئی اور موفمنٹ پہلی کم ہو گئی تو مور چانسیس ہیں کہ بچے تک خون نہیں صحیح طریقے سے جا رہا تھا جب خون نہیں صحیح طریقے سے جا رہا تھا تو بچے کی death بھی ہو سکتی ہے میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا بچے کی موفمنٹ 28 ہفتے کی پرگننسی کے بعد 28 weeks of pregnancy کے بعد بہت زیادہ important ہوتی ہے اگر بچے کی حرکت کم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی طرف خون صحیح طریقے سے نہیں جا رہا یا پھر ہو سکتا ہے کہ ماں کا بی بی ہائی ہے یا پھر بچے کے ارد گرد جو پانی ہے وہ کم ہو گیا جب بچے کی حرکت کم فیل ہو تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ کھائی پیئے ہو سکتا ہے آپ نے کافی ٹائم سے کچھ کھایا پیا نہ ہو آپ بھوکے ہو اس وجہ سے حرکت کم ہو گئی ہو اور پانی پیئے ہو سکتا ہے dehydration کی وجہ سے کافی دیر سے آپ نے پانی نہ پیا ہو آپ کو dehydration ہو گئی اور اس وجہ سے آپ کا خون کارا ہو گیا اور بچے کی موفمنٹ کم ہو گئی ہو تو پانی پیئے اور اگر آپ کو شگر نہیں ہے تو آپ pregnancy کے اندر جوس کا انٹیک کریں اور کھانے پینے کے بعد آپ نے کروٹ لے کر دائیں طرف یا بائیں طرف آپ نے لیٹ جائنا ہے سیدھا نہیں لیٹنا کیونکہ اس کی وجہ سے بچے کا پریشر کریئٹ ہوتا ہے آول کی طرف اور بچے کی طرف خون کی سپلائی کم ہو جاتی بجائے بڑھنے کے تو آپ نے کیا کرنا ہے کچھ کھانے یا پینے کے بعد آپ نے کروٹ لے کر لیٹ جانا ہے دائیں طرف یا بائیں طرف اور ایک گھنٹے کے لیے آپ نے نوٹیس کرنا ہے اپنے پاس کوئی پیپر یا کوئی ایسی چیز رکھ لینے جس کے اندر آپ بچے کی کیکس یا موفمنٹ کو نوٹ کر کے وہاں کاؤنٹ کر کے وہاں لکھ سکیں جب آپ ایک گھنٹے کے لیے کروٹ لے کر لیٹیں گی دائیں طرف یا بائیں طرف تو آپ نے بقائدہ طور پر بچے کی موفمنٹ حرکت کو فیل کرنا ہے اب یہاں پہ میں لفظ بقائدہ طور پر کیوں یوز کر رہی ہوں کیوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دن بھر آپ کام کرتی رہتی ہیں مختلف چیزوں میں الجھی رہتی ہیں جس کی وجہ سے آپ گھد سے کانشیسلی نوٹیس نہیں کرتی کہ بچہ موفمنٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اور اگر کر رہا ہے تو سلو تو نہیں کر رہا لیکن اب جب آپ کھا پی کے لیٹیں گی تو آپ نے بقائدہ طور پر کانشیسلی نوٹیس کرنا ہے کہ بچہ موفمنٹ کر رہا ہے کتنی موفمنٹ کر رہا ہے وہ سب کچھ آپ نے پیپر پر نوٹ کر کے لکھنا ہے اگر تو آپ کو ایک گھنٹے کے اندر دو سے تین کیکس فیل ہو جاتے ہیں بچے کی تو یہ بات بالکل نارمل ہے پھر پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن اگر تو ایک گھنٹے کے اندر آپ کو دو سے تین کیکس فیل نہیں ہوتی ہیں بچے کی تو پھر پریشانی کی بات ہے اب آپ کو فوراں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گی تو ڈاکٹر آپ کے بیوی کی ہارٹ بیٹ منیٹر کرے گی سی ٹی جی پہ یا ڈاپلر پہ ہمارے پاس نارمل ہارٹ بیٹ کی جو رینج ہے وہ ون ٹوئنٹی سے ون سکسٹی کے درمیان آتی ہے اگر بچے کی ہارٹ بیٹ اس رینج کے درمیان میں آتی ہے مطلب ہے کہ پریشانی کی بات ہے بچے پر سٹرس ہے اور اگر بچے کی ہارٹ بیٹ اس طریقے کے پیٹرن میں آ رہی ہے کہ ون ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی ون تو یہ بھی پریشانی کی بات ہے کیونکہ ہارٹ بیٹ اس پیٹرن سے نہیں آنی چاہیے بلکہ اس پیٹرن سے آنے چاہیے کہ پہلے آئی ون ٹوئنٹی پھر آئی ون ٹوئنٹی ایٹ اس طریقے سے پھر آئی 122 پھر آئی 130 اس طریقے سے اس پیٹرن سے اگر ہارٹ بیٹ آتی ہے تو یہ بات نورمل ہے لیکن اگر 120, 121, 120, 121 آ رہی ہے تو یہ بات اب نورمل ہے یعنی کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 10 ڈیجٹس کی بیٹ ٹو بیٹ ویرابلیٹی ہونی چاہیے تیسری امپورٹن چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی بیس لائن رینج جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ 160 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر تو یہ سارے سائن بلکل نورمل آتے ہیں لیکن پھر بھی کیوں کہ پیشنٹ کی کمپلین یہ تھی کہ بچے کی موومنٹ سلو ہے تو پھر ہم بائیو فیزیکل پروفائل بچے کا چیک کرواتے ہیں تاکہ یہ دیکھا جائے کیا بچے کی موومنٹ واقعی سلو تھی یا پھر ماں کو ایسا فیل ہوا کہ سلو ہے اس میں بیبی کی فلیکشن ایکسٹینشن کو نور کیا جاتا ہے یعنی کہ بیبی کی کیکنگ موومنٹ کو نور کیا جاتا ہے دوسرا بیبی کی خون کی نالی کو دیکھا جاتا ہے کہ بیبی کی طرف خون کی نالی سے خون پروپرلی جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا دیسرا اس میں بچے کے گرد پانی کو دیکھا جاتا ہے فور چیز بچے کی بریتنگ پیٹرن کو دیکھا جاتا ہے کہ بچے آج سانس کس طریقے سے لے رہا ہے اس کے علاوہ ففت اور امپورٹن چیز بچے کی اوورال بوڈی کی ٹون کو دیکھا جاتا ہے پھر ہم بچے کی کنڈیشن کے لیے بارہ ٹوٹل پوائنٹس بنا لیتے ہیں اگر یہ پوائنٹس دس یا دس سے زیادہ آتے ہیں تو یہ بات نارمل ہے لیکن اگر یہ پوائنٹس دس سے کم آتے ہیں تو پھر پریشانی کی بات ہے پھر کنفرم پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے پھر ڈاکٹر آپ کا اس کے حساب سے آپ کو ٹریٹمنٹ دیتا ہے لیکن بچے کی موفمنٹ کم یا سلو ہونے پر اگر آپ ٹائملی ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر پھر آپ کے بچے کو فوت ہونے سے پہلے ہی پیٹ سے نکال لیتا ہے کیونکہ بچے موسلی 30 ویک سے اوپر جن کی پرگننسی ہوتی ہے وہ نرسری میں سروائف کر لیتے ہیں لیکن اگر پیٹ کے اندر ہی موفمنٹ سلو رہتی ہے تو وہ کتنی حد تک برداشت کرے گا میکسیمم ایک دن دو دن اور اگر سٹریس بہت زیادہ ہوگا تو کچھ ہی گھنٹے بس برداشت کرے گا اور پھر فوت ہو جائے گا لیکن اگر آپ ٹائملی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے تو وہ آپ کا بیبی پیٹ سے نکال لے گا آپ کی ڈلیوری کروا دے گا اور بچے کو نرسری میں سروائف کروا سکتا ہے میں امید کرتی ہے میری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے لئے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہوگی مزید انفرمیشن حاصل کرنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ